افان بھئی یہاں پہ آپ نے سمجھتے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پرابلم ہے آپ جیسے اپنے لڑکیوں کی بات کیوں بلکل ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے واقعات آتے ہیں کہ لڑکیاں آئی فون کے لیے یا ہم سب کی آف کورس بات نہیں کر رہے ہیں کچھ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں یا پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں اس میں کیا ہمارے سوسائٹی کی غلطی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر ڈیلی ویل آف لائف گزار رہا ہے وہ ڈیلی انسٹاگرام پر فیس بک پر دکھا رہا ہے اب اس کو دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں ڈپریشن میں آکے وہ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں حافظ بھائی مجھے نہ سوشل میڈیا کے نہ بہت سارے بہاؤ پر احتراز ہے فار ایکزیمپل میں اوپن لی کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے مزاک مزاک میں دو چیزیں معاشرے میں ایک لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ اور دوسرا لوٹا لوٹا بام بام مجھے ان کی شہرت سے اللہ میاں نے ان کو جس بھی لیول پر پہنچایا مجھے اس پر احتراز نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ what type of ideals مزاک مزاک میں ہی صحیح they are presenting in front of their children اب اگر لوٹا لوٹا بام بام کو اتنی عزت ملے گی تو مجھے بتائیں کس کا بچہ پھر لوٹا اٹھا کے سکول جائے گا بچہ وہ ہی بننا چاہیں گے بچہ لوٹا لوٹا بام بام بنیں گے یہی ٹک ٹاک پر ہوئے ہیں وہ لڑکیاں جنہوں نے ناچ گانے شروع کیے کپڑے اتارنے شروع کیے فالورز گین کیے اور آپ کو پتہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب گھروں کی لڑکیاں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے اب مجھے ایک لڑکی ملتی ہے چودہ سال عمر ہے جاب اس کو ریسیپشنسٹ کی ملتی ہے پندرہ ہزار بیگو لائف پہ مہینے کا ساٹھ ہزار بنا لیتی ہے کوائنز کے چکر میں اور ان کوائنز پہ کیا ہوتا ہے نٹر گٹر ٹھیک ہے اور وہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں بلکل یا ایسی باتیں ہیں یا ڈانس کر کے دکھاؤ ڈانس کر کے دکھاؤ اینی ٹھنگ وچیز ریلیٹی ٹو بلو دی بیلٹ بلکل جو بھی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ٹالریبل نہیں ہیں تو جب آپ یہ دکھائیں گے اب فرینکلی میں بڑا کلیر ہوں کانٹینٹ کے نام پر کسی کا نام نہیں لینا چاہیے اب یہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے پہلے گاڑی لی پھر ٹینڈ کر آ لی اور پھر اس کو کہا اب پھر اس پہ میمز بنتی ہیں چیزیں بنتی ہیں وہ ہوں وائرل بلکل ہوں لیکن آئیڈیل کے طور پر اگر وہ لے لیے جائیں گے اور ان کو بالکل لوگ اپنے دیوتا کی طرح مان یہ سوشل میڈیا بڑا خطرناک ہے ایسے لوگ ان کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے لوگ کرتے ہیں پوری پوری رات جس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ ان کے خوابوں میں آنے لگ جاتے ہیں جب آپ ان کو آئیڈیلائز کر دیں گے وہاں پرابلم اب لڑکیاں جب آئیڈیلائز کر دیں گی تو پھر جس گھر میں غربت ہے اور اسے بیگو لائف پہ ساٹھ ستر ہزار مل رہا ہے یا کسی بھی ایپ پہ مل رہا ہے وہ اس کے کپڑے اتریں اس کی عزت بکے وہ جو مرضی ہو سلسلہ یہی سے شروع ہوگا ایف آئی اے سائبر کرائم میں اتنے زیادہ کیسز ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں میں آج آپ کو بتاؤں کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت اگر وہ مرد کی آنکھ میں پڑھ لینا کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے تو اس کو اس معاشرے کا تھرک سمجھا دے گا ایک ایسا معاشرہ کلیرلی ہم آدھے تیتر ہیں آدھے بٹے رہے ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے ہم عربی تو ہے نہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر طرف ننگ دھڑنگ ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں شراب پبز بارز نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہونے چاہیے دوسری طرف جو شریعت نے کہا ہے وہ بھی منہ ہے اور ادھر آپ نے والگیریٹی آن کی ہوئی ہے وی پین ڈاؤنلوڈ کرو جو مرضی کرو دوسری طرف ہر طرح کا اوپن محول ہے ایبریون نو وٹ اس ہیپننگ ان فائیو سٹار ہوتیلز ایبریون نو کیا ہو رہا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کو کس لیول پر کس قوالیٹی کا سیکس مل رہا ہے وہ پاکستان ملے دبائی ملے کہیں اور ملے اس عیاشی کا کیا لیول ہے جس معاشرے میں ٹرک کے نیچے لٹا کر خاتون کی عزت محفوظ نہ ہو اور جو ریٹ سو دو سو روپے شارٹ سے لے کر چار لاکھ پانچ لاکھ روپے شارٹ تک جاتا ہو جس معاشرے میں اچھا فارم بھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا نام دیا اتنی عزت دی ہے کیا یہ پرابلمیٹک بھی ہوتی ہے فیم جو ہے آپ بتائیں آپ نے بھی پاکستان کے ہر بڑے سیلیبریٹی کا انٹرویو کیا ہے آپ بتائیں کہ یہ پرابلمیٹک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھیں خوشی بھی ہوتی ہے لیکن کبھی کبار مسائل بھی ہو جاتے فر ایسیمپل لاسٹ ٹیم میں ایک جگہ پہ کھانا کھا رہا تھا فیملی کے ساتھ تو میں کھانا کھا کے واشٹروم گیا ہوں واشٹروم میں واپس آ رہا تھا تو سامنے ایک بندہ آ رہا تھا اس نے مجھے کہا اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام یار وہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو میں نے سکا یار میرے نا سامنے فیملی بیٹھی میں نے سنا یار دیکھیں میرا بھی سوال ہے میں نے کہا میں دل سے افترام کرتا آپ میرے نمبر لکھ لیں آپ پھر کسی طرح مجھے کال کر لیں تو کر لیں گے تو بعض زفافہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ فیملی بیٹھی ہے فیملی میں بھی مزید گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے تو ایسی چھوٹی موٹی چیز لیکن زیادہ تر لوگ اچھے ملتے ہیں نوڈار پرابلمز بھی ہوتی ہیں ہاں ایکچلی ایتھیکیلٹیز کے ایشیوز ہیں ایتھیکیل نہیں ہیں لوگ نہ تمیز کے دائرے سے باہر کچھ پرسنٹیج نکل جاتی ہے وہ پھر وہ جو نائنٹی نائن فیصد لوگ جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بلکل نائنٹی نائن پرسنٹ پوزیٹیو لوگ یہ ہوتے ہیں تو وہ جو ون پرسنٹ جو 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 شاید میں کہوں گا وہ سیلفش اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے کی بھی کوئی فیملی ہے کوئی پرسنل سپیس ہے کوئی پرسنل ٹائم ہے اور وہ پھر اس پر جوار کرتے ہیں تو پھر پابلمز ہوتا ہے اور دیکھیں فیملی ٹائم آپ کے پاس ہوتا کتنا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب ہم بھی یہ پاڈکاست ریکارڈ کر رہے ہیں تو پچھلے کوئی تین چار دن سے میں اتنا بزی چل رہا ہوں کہ میں رات کو جاتا ہوں تو میری بیٹی سوئی ہوتی ہے صبح اٹھتا ہوں تو وہ سوئی ہوتی ہے اور وہ ابھی اس کے وائس نورٹ آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں بابا میں آپ سے ناراض ہوں یہ ہے وہ ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہوں گے فیمیلی ٹائم تو مجھے تو یہ اتنی زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کس دن بیگا مجھے گھر سے نکال دی کیونکہ پیشنٹس پھر میرا ہوتا ہے کہ شام کو کچھ نہ کچھ 40-50 پیشنٹس دیکھنے کے بعد your senses stand nowhere اور اس کے بعد پھر شام کو اگر ایکسرسائز کو آپ ٹائم پھر آپ کے پاس پھر وہی جب گھر جاؤ گے تو بچے سو رہے ہیں یا پھر پھر آپ انہیں ٹائم نہیں دے پاتے اور توجہ نہیں دے پاتے جب آپ وہ نہیں کر پاتے تو definitely مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے guilt بھی ہوتا ہے ضمیر میں جو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں کوئی threats وغیرہ تھے آپ کو جو آپ نے security guard رکھ لی ہیں اور بڑا اکتے چلیں وہاں پہ تو ہے لیکن اب آپ کے ساتھ بھی guard travel کر رہے ہیں تو اس کی کیا reason ہے اس کی نہیں اس کی کوئی خاص reason نہیں ہے basically میرا batman ہے اس کو security کی وردی پہننے کا شوق ہے تو وہ security کی وردی پہنتا ہے وہی driver بھی ہے وہی سمان بھی اٹھا کے اوپر لاتا ہے وہی کوئی اور کام ہے وہ بھی کر دیتا ہے تو جو آپ نے security دیکھی ہے وہ technically کوئی security نہیں ہے اچھا ان کو اپنا شوق ہے وہ وردی پہننے کے اس نے security والی وردی پہنی گی hospital میں میرے security ہے وہ ایک required security جو ہر hospital وہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے کہ ہونے بھی چاہیے افان بھئی ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں نہیں میں مانتا ہوں بالکل مانتا ہوں ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے اور ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہے اور ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اکام گھرد کے پیچھے کافی ساری عورتوں کافی ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کامیابی کا کریڈنٹ کس کو دیتے ہیں میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی بہت کامیاب سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں فٹ ہوتی ہے تو میں تو بالکل مجھے تو کبھی آئیڈیلائز نہ کریں ایسا سکسیس فول مین لیکن سٹل میں جہاں تک ہوں جو ہوں اس میں میں اس کریڈٹ کو پہلے اپنی والدہ کو دیتا ہوں مدر کو دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بیگم کو دیتا ہوں who stand through every thick and thin لیکن یہ بار ڈان ہے کہ I have no brother اور میری لائف میں خواتین بہت زیادہ گھومتی ہیں بہن بیٹی ماں بیوی تو وہ سارے رشتے ہی میں نے انجوائے کیے اور ان سارے رشتوں کا لمس جو ہے نا اس نے مجھے بہت زیادہ glorify کیا اگر مرد کو صحیح معنوں میں مرد کوئی بناتا ہے maturity کے level پہ لے کے جاتا ہے وہ عورت ہے مرد کو دوسرا مرد ٹکرے گا وہ شاید اسے لا اوبالا کر دے mature مرد کو ہمیشہ mature کرنے میں زندگی سمجھنے میں پرکھنے میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت اس کی بیٹی بھی ہو سکتی جو آتی ہے دنیا پر تو وہ اس کو زیادہ responsible کر دیتی ہے وہ اس کو زیادہ ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور وہ شاید اپنی زندگی میں بہت سارے اور chapter بند کر دیتا ہے تکoster مجھے لے